آپ کا رکتستان پر کونسا پتہ آئے گا یہ آپ کو یہاں پر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے جس کے لئے آپ کی یہاں پر لیٹر سیریج گیون ہے جس میں آپ کے لیٹر ہے سی اے ٹی ایف ڈی ڈبلو آئی جی جیڈے اور اس کے آگے خالستان پر کونسے لیٹر آئیں گے یہ آپ کو یہاں پر فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں اس کے لئے آپ کو یہاں پر چار اوپشنیں گیون ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سی اے ٹی سے ایف ڈی ڈبلو کیسے آیا تو سب سے پہلے آپ کو سی سے ایف پر جانا ہے تو سی آپ کا تین نمبر پہ آتا ہے ایف آپ کا چھے نمبر پہ آتا ہے تو تین سے چھے پر جانا ہے تو تین لیٹر جوڑنے پڑیں گے اسی پرکاری اے سے آپ کو ڈی پر جانا ہے تو اے آپ کا ایک نمبر پہ آتا ہے ڈی آپ کا چار نمبر پہ آتا ہے تو ایک سے چار پر جانا ہے تو تین لیٹر جوڑنے پڑیں گے اسی پرکاری تی سے آپ کو ڈبلو پر جانا ہے تو ٹی بیس نمبر پہ آتا ہے اور ڈبلو تیس نمبر پہ آتا ہے تو بیس سے تیس پر جائیں گے تو یہاں پر بھی ہمیں تین لیٹر جوڑنے پڑیں گے سیمیلر ہم دیکھتے ہیں ایف سے ہمیں آئی پر جانا ہے تو آئی آپ کا نو نمبر پہ آتا ہے ایف آپ کا چھے نمبر پہ آتا ہے تو چھے سے نو پر گئے تو تین لیٹر ہم نے جوڑے اسی پرکار ڈی آپ کا چار نمبر پہ آتا ہے اور جی آپ کا سات نمبر پہ آتا ہے تو چار سے سات پر جائیں گے تو تین لیٹر واپس جوڑیں گے ڈگلو آپ کا تیس پر آتا ہے اور جی آپ کا چھبیس پہ آتا ہے تو تیس سے ہم چھبیس پر جائیں گے تو تین لیٹر یہاں پر جوڑیں گے اسی پرکار ہی آئی جی جیڈ تو آئی آپ کا نو نمبر پہ آتا ہے جیڈ آپ کا چھبیس نمبر پہ آتا ہے اور جی آپ کا سات نمبر پہ آتا ہے تو سیمیلری سب میں ہاں پر تین تین لیٹر ہم جوڑیں گے تو سب سے پہلے نو کے اندر تین لیٹر جوڑیں گے تو بارہ پر پہنچ جائیں گے اور بارہ پر کیا آتا ہے آپ کا ایل آتا ہے اسی پرکار ہی جی میں ہمیں تین لیٹر جوڑیں گے تو دس پر پہنچ جائیں گے اور دس پر کیا آتا ہے جی آتا ہے اسی پرکار ہی جیڈ میں ہمیں تین لیٹر جوڑیں گے تو آپ کا کیا جائے گا جیڈ کے بعد میں آپ کا اے آئے گا اے کے بعد میں بی آئے گا اور بی کے بعد میں سی آئے گا تو یہاں پر آپ کا جو خالستان ہے وہاں پر لیٹر آ جائیں گے ل جے سی آ جائے گا جو کہ آپ کو آپ سے نمبر تین میں گیون ہے تو آپ سے نمبر تین ہمارا اس کوشن کا آنسر ہو جائے گا اسٹوڈنٹ سے یہاں پر آپ کو ایک اے نمبر سیریج کا کوشن گیون ہے جس میں سنکھیں ون ٹو ٹین تھرٹی سیون اور ہنڈریڈ گیون ہیں اور کوشن مارک والی سنکھیں آپ کو فائنڈ ڈاؤٹ کرنی ہے تو کیسے فائنڈ ڈاؤٹ کریں گے وہ سیکھیں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہمیں اس میں اسٹیپ فارم لگاتے ہیں جس میں ہمیں ٹو میں سے ون مائنس کریں گے تو ون ہمارا آ جائے گا ٹین میں سے ہم ٹو مائنس کریں گے تو ہمارا ایٹ آ جائے گا اسی پرکار سے ہمیں تھرٹی سیون میں سے ٹین مائنس کریں گے تو ہمارا 27 آ جائے گا اسی پرکار سے 101 میں سے 37 مائنس کریں گے تو ہمارا 64 آ جائے گا تو اس پرکار سے آپ کو ایک کومن چیز دیکھ رہی ہوگی یہ جو سبھی سنگیاں ہم نے مائنس کر کے نکالی ہے یہ کسی نہ کسی سنگیاں کا ورگ ہے تو سب سے ویلے 1 دیکھتے ہیں تو 1 کی پاور 3 کتنی ہوتی ہے 1 ہوتی ہے 8 کو ہم دیکھتے ہیں اگر 2 کی پاور 3 کر دیا جائے تو ہمارا 8 ہو جائے گا اسی پرکار سے 27 ہے 3 کا کیوب ہوتا ہے اسی پرکار سے 64 ہے 4 کا کیوب ہوتا ہے تو یہاں پر next کونسا آ جائے گا یہاں پر 5 کا کیوب آئے گا جو کی کتنا آ جائے گا 125 آئے گا جو کی کس کا دیڈکشن ہے اگر کوشن مارک اورے 101 کو آپس میں گھٹا دیا جائے تو کونسی سنگیاں آئے گی 125 آئے گی اگر آپ کو کوشن مارک والی سنگیا فائنڈ آؤٹ کرنی ہے تو 101 میں آپ کو 125 کو جوڑنا پڑے گا جو کی ہماری سنگیا 6 سے 2 2 مطلب ہے 226 سے ہمارا آنسر آ جائے گا کوشن مارک کی جگہ پر ہے سب سے اگر ہم نے کیا کیا سبھی سنگیاں کو آپس میں گھٹا لیا جس سے سنگیاں 1827 64 آئے جس کو ہم نے دیکھا کی یہ تو کسی سنگیاں کا کیوب ہے اور اس میں 1 کا کیوب 2 کا کیوب 3 کا کیوب 4 کا کیوب ہے اور 5 کا کیوب ہماری سیریج بن پا رہی ہے اس کی سائطہ سے ہم نے 101 میں 125 کو ایٹ کیا جس سے ہمارا 226 آنسر آ گیا جو کی کوشن مارک کی جگہ آئے گا یہ آپ کا ایک وقتی دکشن دشاہ کی اور 6 کیمی چلتا ہے بائیں اور مڑ کر 4 کلومیٹر چلتا ہے پھر ہی بائیں اور مڑ کر 5 کلومیٹر جاتا ہے اس کا موہیں ابھی کس دشاہ کی اور ہے دیئے گئے چار آپشن میں سے آپ کو بتانا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ کو دشاہوں کا گیان ہونا چاہیے تو ادھر پورو دشاہ ہوتی ہے ادھر پچھم دشاہ ہوتی ہے اوپر آپ کی اتر دشاہ ہوتی ہے اور نیچے آپ کی دکشن دشاہ ہوتی ہے تو سب سے پہلے جو وقتی ہے وہ دکشن کی اور دکشن آپ کا نیچے ہوتا ہے تو وقتی یہاں پر کھڑا ہے تو سب سے پہلے اسے دکشن دشاہ کی اور چھے کلومیٹر چلانا ہے پھر آگے کہا گیا ہے وہے اپنی بائیں اور چار کلومیٹر چلتا ہے تو یہ بائیں اور ہو گیا لیفٹ ہو گیا اس کا اس میں ہمیں کتنا چلانا ہے چار کلومیٹر چلانا ہے پھر آگے کہا گیا ہے پھر بائیں اور مڑ کر پانچ کلومیٹر چلتا ہے تو واپس اسے بائیں اور ہم نے موڑ دیا ہے اور پانچ کلومیٹر سے چلا دیا ہے اب اس کا موہیں کس دشا کی اور ہے تو موہیں اس کا اوپر کی اور ہے اور اوپر کونسی دشا ہوتی ہے اوپر آپ کی اتر دشا ہوتی ہے تو یہاں پر جو کی ہمیں آپسن نمبر ڈی میں گیون ہے اتر دشا ہمارا کریکٹ آنسری ہو جائے گا کوسن ہے آپ کا نملکت شرنگلہ کو پورا کرنے کے لیے صحیح وقلب کا چناؤ کیجئے تو آپ کی شرنگلہ ہے بی سی اے خالستانے بی خالستانے ڈبل اے خالستانے سی اے خالستانے بی سی خالستانے اے تو یہاں پر جو پانچ جو استان ہے جو کی آپ کے خالی ہے یہاں پر کونسے لیٹر آئیں گے یہ آپ کو یہاں پر find out کٹنا ہے تو اسے ہم solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو نمبر آف لیٹر اس میں کتنے ہیں وہ ہم سب سے پہلے یہاں پر count کریں گے تو ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھے، سات، آٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ، سولہ تو نمبر آف لیٹر کتنے ہو گئے سولہ ہو گئے اب یہاں پر ہمیں چار چار لیٹر کے اگر چار ہم گروپ بنا دیتے ہیں تو نمبر آف لیٹر سولہ رہیں گے گروپ کتنے ہو جائیں گے آپ کے چار یہاں پر گروپ ہو جائیں گے تو گروپ یہاں پر ہم بنا دیتے ہیں تو پہلا گروپ بن گیا بی سی اے خالستانے دوسرا گروپ بن گیا بی خالستانے اے اے تیسرا گروپ آپ کا بن گیا خالستانے سی اے خالستانے اور چوتھا گروپ آپ کا بن گیا بی سی خالستانے اے تو یہ گروپ نمبر فرشٹ ہے یہ گروپ نمبر ٹو ہے یہ گروپ نمبر 3 ہے اور یہ آپ کا گروپ نمبر 4 ہے تو پہلے گروپ اور دوسرے گروپ کو ہم کمپیر کرتے ہیں تو اسٹارٹنگ میں بیس سی اے لکھا ہوا ہے جبکہ گروپ نمبر 2 میں آپ کا سی مسنگ ہے تو یہاں پر سی ہم فلپ کر دیں گے اسی پرکار سے ہمیں آگے گروپ نمبر 2 کو آپ اسے گروپ نمبر اے سے کمپیر کرتے ہیں تو بیس ہی اے تو آپ کا لکھا ہوا ہے تو مسنگ کیا ہے مسنگ آپ کا یہاں پر اے ہے اسی پرکار سے پہلا گروپ اور اے دوسرا گروپ ہمارا کمپیٹ ہو چکا ہے سیمیلر ہمیں تیسرے اور چوتھے گروپ کو بھی کمپیٹ کریں گے تو سب سے پہلے کونسا لیٹر آتا ہے بی آتا ہے اور سب سے لاشٹ میں کونسا لیٹر آتا ہے اے آتا ہے تو آپ کی یہاں پر ایک سیریج بن رہی ہے بی سی ڈبل اے بی سی ڈبل اے بی سی ڈبل اے تو یہاں پر بھی کیا جائے گا بی سی ڈبل اے تو سب سے پہلے آپ نے کیا بھرا سب سے پہلے آپ نے یہاں پر اے بھرا اس کے بعد میں سی بھرا اس کے بعد میں واپس سے آپ نے کیا بھرا بی بھرا اس کے بعد اے بھرا اور اس کے بعد میں واپس سے اے بھرا تو سب سے پہلے A بھرا C بھرا اور B کے بعد میں ڈبل A بھرا جو کہ ہمیں آپشن نمبر C میں گیون ہے تو C ہمارا اس کوشن کا آنسر ہے ہو جائے گا جس پرکار سے کلاکار چتر سے سمبندیت ہے اسی پرکار سینیٹر کس سے سمبندیت ہوگا یہ آپ کو بتانا ہے دیئے گئے چار آپشن میں سے اٹورنی ہوگا کانون ہوگا راجنیتگی ہوگا یا نرواچک ہوگا تو یہاں پر سمبند دیا گیا ہے کلاکار کیا بناتا ہے کلاکار آپ کے چتر بناتا ہے تو اسی پرکار سے سینیٹر کیا بنائے گا تو سینیٹر آپ کا کانون بنائے گا کیا بنائے گا کانون بنائے گا جو کہ ہمیں آپشن نمبر B میں گیون ہے تو B ہمارا اس کوشن کا آنسر ہو جائے گا موسیقا موسیقا